آج اکیس رمضان مبارک شہادت مولا علیؐ کا رحم اللہ علیؐ مجھہوالکریم کا دن ہے آج کے دن آپ کی شہادت ہوئی عبد الرحمن بن مرجم نے جو کہ خارجی تھا بغبہ اس نے دلواروں کے وار سے آپ کو زخمی کیا اور جب آپ لخمی ہوئے تو آپ کی زبان پہ یہ لفظ دیں فُسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَا کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا آج لوگ بڑی کوٹھیان آج لوگ بڑے پیسے مال دھن دولت جمع کر کے کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے وہ شہید ہو کے زخم کھا کے راہِ خدا میں زخم کھا کے زخم خورتا ہو کے کہتے ہیں فُسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَا کامیابی یہ نہیں کہ بندہ جیتا رہے اور دین کے لیے کچھ نہ کرے کامیابی تو یہ ہے کہ دین کے لیے زخم لگے تیر لگے برچے لگے تلوارے لگے اور بندہ کہیں خُسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَا جان جا رہی ہے اور پھر وہ کہتا ہو کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کامیاب ہو گیا یہ ہے اصل کامیابی تو آج ان کا یوم شہادت بنایا جاتا ہے میں چند باتیں آپ کے گوشت خزار کروں گا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی و جہاہل کریم ایک مرتبہ مسجد شریف میں آرام فرما تھے لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں آقا ایلو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصریف لائے آپ کی ایک سائٹ سے چادر ہٹی ہوئی تھی جہاں آپ کی جسم اقدس پر مٹی لگی ہوئی تھی حضور وہ مٹی جارتے جاتے اور فرماتے جاتے کم آبا تراب کم آبا تراب اے مٹی والے اٹھ کھڑا ہو جائے وہاں سے آپ کا یہ لقب یہ نام آپ کا پڑ گیا ابو تراب اور آئی دنیا آپ کو ابو تراب کے نام سے یاد کرتی ہے یہ وہ واقعہ تھا جو آپ کے ساتھ پیش آیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نوح وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھی رشتے میں لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر جب مولا علی کرم اللہ تعالی و جہاہل کریم کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور باقی سب کو غزوہ کے لیے بھیج دیا گیا تو آپ کو مولا علی نے عرض کی یا رضی اللہ باقی سارے تو آپ کے ساتھ جاتے ہیں آپ جا رہے ہیں مجھے ان بچوں اور خواتین کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا علی کیا تو کس بات پر خوش نہیں ہے تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تو اس طرح ہو جیسے موسیٰ کے لیے حارون تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے جناب حارون کو چھوڑ کے گئے تھے دیکھو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دیکھو کتنی بڑی بات ہے تمہارے لیے عظمت واری بات ہے تو مولا علی خاموص ہو گئے یہ ہیں لیکن یہ بھی اشارت فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبوت ختم ہے نبوت نہیں ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی کیونکہ حارون علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت حارون نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حارون نبی تھے تو فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے باقی تو اس طرح ہے میں نے مثال دی ہے لیکن میرے بعد نبی یعنی ساتھ اپنی ختم نبوت کا اعلان بھی کر دیا اگر علی نبی نہیں ہو سکتے تو آج کا کوئی خبیص غلام احمد قادیانی نام رکھے وہ قادیان کا کانا وہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو یقیناً اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ایک مقام پر تو حضور نے فرمایا تھا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ اپنی اولاد کو بھی سکھائیں مولا علی کرم اللہ تعالی مجھول کریم کے پاس ایک مرتبہ فالودہ پیش کیا گیا آج بھی لوگ کھاتے ہیں آپ نے فالودے کو سامنے رکھا اور فرمایا تیرا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے ہوگا اور تیری خوشمو بھی بہت اچھی ہے اور تیرا رنگ بھی بڑا خوبصورت ہے لیکن میں کیا کروں میں نفس کو مارنا چاہتا ہوں میں نفس کو تیری خوشمو کا تیری لذت کا عادی نہیں بنا سکتا لہذا حضرت مولا علی نے یہ کہہ کر فالودہ چھوڑ دیا میں اس طرح نہیں یعنی آج میں اور آپ نفس کے کتنے متبع ہوتے کتنے فرما بردار ہوتے کتنی خواہشیں ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ دعو پہ لگا دیتے ہیں یہاں تک کہ عزت لگتی ہے دعو پہ تو لگ جائے لیکن ہماری خواہش نفس پوری ہو اور ایک مولا علی ہے کررم اللہ تعالی وجہہ القریم آج نشے میں دوت مولا علی کے دیڈی کے نعرے لگانا اور ہے اور خود مولا علی کی صیرت میں چلنا اور ہے کہ مولا علی کررم اللہ تعالی وجہہ القریم ہے کہ جب عزت سیدہ فاطمہ تو زہرہ گھر کے کام کیا کرتے تھی اور آپ باہر کام کرتے تھے مزدوری کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے زور سے ارسل تک آپ کا معمول تھا مزدوری کرنا آپ کو دو کلو خجور ملی آپ کو لے کر جا رہے تھے تو باہر کے مالی نے کہا علی یہ خجور لے کے جا رہے ہو تھوڑا اور کام کرلو نہ تھوڑا اور مل جائے گی مزدوری کہا نہیں بس اتنے میں میرا گزارہ ہو جائے گا ہمیں سبق دے رہے کہ میرے ماننے والوں حیدری مننگوں حیدری غلاموں نعرے حیدری کے نغمے آل اپنے والوں دیکھو مولا علی کرم اللہ تعالی بجوالکریم کا طرز زندگی کیا ہے اس سیرت کو اور کردار کو اپنا ہو جو آپ نے چھوڑی ہے اور وہ کیا تھی فرمایا باگ کے مالی سے فرمایا کہ بس میرا اس سے گزارہ ہو جائے گا کلو تو میرے گھر میں استعمال ہو جائے گی کلو غریبوں میں تقسیم کر دو تو اس نے پتہ کیا کہا اس نے کہا علی کبھی کبھی حلال مال میں سے اضافی طور پر بھی رکھ لیا کرو جمع کر کے بھی رکھ لیا کرو آگے کیا جملہ تھا مولا علی المرتضاء مرتضاء شیر حق اشجعو الاسجعین ساکی شیر شربت پہ لاکھو سلام اسل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھو سلام اولی دافعے اہل رفض و خروج چار میل اکنے ملت پہ لاکھو سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوی دست قدرت پہ لاکھو سلام کیا مولا علی کی شاہن ہے آپ نے اشارت فرمایا باق کے مالی تو یہ کہتا ہے کہ حلال مال میں سے کبھی کبھی بچا بھی لیا کرو جمع بھی کر لیا کرو فرمایا دیکھ اگر حرام مال ہو اور بندہ جمع کرے تو اس کا عذاب ہوگا حلال مال ہو اور جمع کرے تو اس کا حساب ہوگا نہ میں عذاب میں آنا چاہتا ہوں نہ میں حساب میں آنا چاہتا ہوں میں عذاب اور حساب کے چکر سے پار ہونا چاہتا ہوں ایک مرتبہ خیبر کے موقع پر آپ کو آشوب چشن تھا آنکھ کی بیماری تھی دکھتی تھی آنکھیں تو آپ خیبر کے غزوہ میں تشریف نہیں لائے اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا حضور نے فرمایا کل میں جنڈا اس کے ہاتھ میں دلگا رب نے جس کے ہاتھ پر خیبر کی فتح لکھی ہوئی جہاں لکھی ہوگی وہی پہ ہوگا تو صبح سارے ویڈ کر رہے انتظار کر رہے کہ کون وہ خوش نصیب ہے ہر صحابی سمجھتے ہیں شاید وہ خوش نصیب ہوگا کون ہے جس کے ہاتھ میں جنڈا دیا جائے گا اور حضور نے نویل سنائی وہ رب سے پیار کرنے والا ہوگا رب اس سے پیار کرنے والا ہوگا وہ مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوگا مصطفیٰ اس سے پیار کرتے ہوں گے اور جب دوسرا دن آیا جنڈا دینے کی باری آئی تو چشم فلت نے یہ عجیب منظر دیکھا اور ساری صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ مولا علی تو نہیں تھے پر حضور نے پوچھ لیا وہ علی کی در ہے علی کی در ہے جہاں سواللہ ان کو آنکھوں کی بیماری ہے پھر میں بلاؤ طبیبان دا طبیب مصطفیٰ دے ہویا پھر میں بلاؤ ہمارے ہوتے ہوئے بیماری رہ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا تشریف لائے لوا پہ دہن آنکھوں پہ نگایا آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئی جیسے کبھی بیمار ہوئی ہی نہ تھا پھر زمانے نے دیکھا اور تاریخ میں یہ رقم ہے کہ وہ دروازہ خیبر کا جسے چالیس بند جمع مرد ہرانہ سکتے تھے علی نے ایک انگلی سے اکار کے پھیل دیا لوگ کہتے ہیں یہ ہو کس سکتا ہے چالیس بند ایک ہال ہے کرن علی اے گرسنیوں بریلویوں ہیں میں توڑی ہمارے گلہ نہیں یہ بات ہے اکل میں آنے والی مرزا محمد علی جیل میں کہتا ہے بات ہے اکل میں آنے والی میں نے کہا اکل میں آنے والی بات تو یہ بھی نہیں ہے کہ ملکہ بلکیز کا اتنا وزن تخت اٹھا کے کوئی لے آئے سلمان کے پاس پڑھو نہ امام رازی کو پڑھو نہ مفسرین کو پڑھو نہ محدثین کو وہ کہتے ہیں اگر سلمان کا ولی تل تخت بلکیز کو لمحے بڑھ میں نہ سکتا ہے تو محمد کا ولی اور محمد کا علی اس کی شان کیسی ہوگی اس کا مقام کیا ہوگا وہ بھی چالیس بندے جس دروازے کو نہیں لاسکے اسے اٹھا سکتا ہوگا کوئی بائید نہیں ہے یہی تو قرامت ہے ولیوں کی ولیوں کی قرامت ہے تو وہ تو ولیوں کا تائیدار لگتا ہے تو قرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے اور آ جائے تو قرامت نہیں تو مسلمان تو قرامت کو ماننے والے ہیں تو یہ ہے مولا علی کرم اللہ تعالی بجاہو الكریم اللہ کریم آپ کی شان و عظم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی صیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جتنا ہو سکے جیسے آپ نے غریبوں کے لیے جو ہے وہ بندوبست کیا تھا اور اتنا کمائی جتنا گزارہ ہو جائے ہم بھی کوشش کریں اتنا کمائی جتنا گزارہ مولا علی کو اس نے پتا ہے کیا کہا وہ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے وہ تو مشورے دینے والے ہوتے ہیں نا نہیں بھئی کل کیا کروگے بڑیوں جو بھی کیا کروگے فلاںوں کا کیا کروگے برائی نے فرمایا کال کا نہ سوچ کال جو زندگی دے گا وہی روزی بھی دے گا آئے 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 وہی روٹی کا بندوبست بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صیرت مولا علی کررم اللہ تعالیٰ قدو کریم پر چلے کی توفیق دے اور جیسے شہادت لے کر آپ تشریف لے گئے ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين